بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خان ہوں اس ٹیم جو سسٹم پینک کر رہا ہے وہ بلکل ہی ننگا ہوتا جا رہا ہے کیونکہ عمران خان کے کابو نہیں آ رہا اور یہ ان کے سارے حربیں ناکام ہوتے جا رہے ہیں عمران خان کو کابو کرنے کے لیے یہ ہر آئے دن ایک نیا بھونڈی حرکت کرتے ہیں جو کہ گھوم پھر کے ان کے اپنے ہی گلے پڑ جاتی ہے جس طرح سائفر کیس کے اندر انہوں نے گرفتاری ڈالی عمران خان کی اس کے اگر آپ نقائص پڑھیں تو آپ حیران ہوگے کہ یہ کیسے جاج بیٹھا ہے جس نے اتنی بھونڈے طریقے سے یہ چیزیں ان کو جوڈیشل پہ بھیجیا عمران خان کو اتنے نقائص ہونے کے باوجود ابھی آج جو اٹک جیل کے اندر ڈراما لگنے والا ہے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا ضرور سن لیجئے گا کہ ان کو ڈر ہے ان کو یہ خوف ہے کہ عمران خان باہر آ گیا یا ایک جھلک میڈیا میں آ گئی یا لوگوں نے دیکھ لی تو پھر یہ ہمارے سے ساری چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی اور پھر ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے اسی طریقے سے وہی ہوا رادی کو اعلان ہو گیا کہ جی اٹک جیل کو عدالت کا بھی درجہ دے دیا گیا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا کہ یہ جو اسپیشل عدالت ہے اس کے اندر عمران خان نہیں آئیں گے حساب لگا لیں خوف کے انتہا دیکھ لیں یہ عدالت چل کے اٹک جیل میں جائے گی کیوں کہ جی سیکیورٹی خدشات ہیں سیکیورٹی خدشات نہیں ہیں اصل خدشات ہیں قوم سے جو عوام اسٹم سڑکوں پہ پہلے بجلی کے بلوں سے اور ان کی مہگائی سے جو تپی ہوئی ہے بپری ہوئی ہے سڑکوں پہ اگر عمران خان ان کے بیچ میں باہر ایک مرتبہ آ گیا یا ان کی جھلک آ گیا پتہ چل گیا خالی کے عمران خان پنڈی آ رہے ہیں عوام نے راستے سے ہم سے چھین لینا ہے اور عوام نے میرا عمرہ کاتیا تیا کانچا پر کر دینا ہے یہ خوف ہے اصل میں اس لیے اب عدالت چل کے اٹک جیل کے اندر جا رہی ہے اس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور جی ابھی عدالت ادھر اندر ہی لگے گی اور اسی میں وہ سارے اس کے دلائل سنے جائیں گے عمران خان کے اور ادھر ہی یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ٹرائل آگے ہونا ہے نہیں ہونا یا اس میں ٹرائل کیا کرنا ہے انہوں نے ریمانڈ دینا ہے جس طرح شامل متقریشی کو بار بار ریمانڈ پہ بھیجا جا رہا ہے جسمانی ریمانڈ پہ عمران خان کو بھی یہی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ مقصد یہی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان باہر نہ آئے یہ ان کے اوپر اتنا خوف تاری ہو گیا ہے اور دوسری طرف سب سے جو بڑی بھونڈی حرکتیں ہیں کہ ملاقاتیں جاری ہیں منوانے کی کوششیں منتیں ترلے بیج میں دوسری ممالک کے لوگ ان کو ڈالا جا رہے کہ خدارہ اسے منائے کہ یہ کوئی ہماری بات مان لے وہ شخص ایک ڈٹا ہوا ہے اس نے کل بشرا بی بی سے ملاقات کے اندر بھی یہی کہا کہ یہ کچھ بھی کر لیں میں اپنے بیانیے پہ قائم ہوں اور میں اپنی باتوں پہ قائم ہوں میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں نہ ہی میں ان کی کوئی باتیں مانوں گا یہ جو کچھ مرضی کر لیں یہ جتنا لمبا عرصہ رکھنا چاہے رکھے مجھے کیونکہ ان کی جو کلانیں گئے تو کالرانہ سناولہ نے ہی بتا دیا تھے ان کے ٹویٹر پہ میسیج جا کے دیکھ لیں کہ جی وہ باہر نہیں آئے گا یعنی کہ ان کو اتنی گارنٹی ملی تھی کہ اس نے ٹویٹ کر دیا کہ وہ باہر نہیں آئے گا کون گارنٹیاں دے رہا ہے یہ سب کچھ اور کاکڑ حکومت اس ٹم کیا کہتے ہیں نا کہ پینک کر رہی ہے ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں عوام کو رلیف وہ نہیں دے پا رہے بیان بازی شروع ہو گئے جی وہ آئی میف کے ساتھ معاہدہ ہے تو پھر آئی میف نراز ہو جائے گا تو پھر آئی میف کو کس طرح راضی کریں گے یعنی کہ لیول یہاں تک پہنچ گئے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے عوام کے لیے صرف یہ تسلسل زاری رکھ سکتے ہیں جو پچھلی حکومتوں کا تھا جو بھونڈی حرکتیں تھی پکڑ دھکڑ اس ٹیم پورے ملک کے اندر غیر علانیہ کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے دوبارہ کل اٹک جیل کے باہر بھی یہی ہوا کہ جو عوام جا رہی تھی کہ جب پتا چلا جی عمران خان تو رہا ہو گئے تو جب اٹک جیل پہنچی تو ان کو پکڑ لیا گیا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا پھولوں اور مٹھائیوں سمید اٹک کے اندر اور یہ خبروں میں ریپورٹ ہو رہا ہے کہ میں ویسے بات نہیں کر رہا یہ میں نے پہلے آپ کو اپنی ویڈیو میں بھی اس کی کچھ ڈیٹیل بتائی تھی تو یعنی کہ باقی سب کچھ وہی چل رہا ہے وہی اسی سسٹم کو فالو کیا جا رہا ہے اگر نہیں فالو کیا جا رہا تو صرف جو اپنے کام جس کے لیے آئے تھے یہ نگران سیٹ اپ الیکشن کروانے کے لیے اس کے اوپر ایک جلاس تک نہیں بلائیا گیا نہ ہی اس کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے الٹا الیکشن کمیشن کی بھونڈی حرکتیں وہ جو جاری ہیں اور ابھی پیپرس پارٹی چیخیں مار رہی ہیں کہ جی نہیں الیکشن تو کل ان کا جو علامیہ جاری ہوا ہے ان کی چیخیں الگ نکل رہی ہیں کہ ان کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے لیکن عمران خان کی وکیل ڈٹے ہوئے ہیں انہوں نے یعنی کہ سائفر کیس تو سمجھ لو اڑی چکا ہے نہ اس کی حیثیت کیا رہا گئی ہے کہ جب آپ کا جو پہلے سے بنا بنا ایک لیٹر نکل آتا ہے وہ بھی پندرہ اگست کا کہ جی پندرہ اگست سے لے کر تیس اگست تک عمران خان جوڈیش ریمانڈ پہ عدالت نے بھیج دیا تھا وہ بھی عدالت میں تو وہ پیش نہیں ہوا تھا وہ تو عدالت میں گیا ہی نہیں تھا یہ دوسرا مورسی بنانا چاہتے ہیں عمران خان کو کہ جیل کے اندر ہی اتنی لمبی قید کر دو کہ وہ جیل کے اندر ہی مارا جائے تاکہ یہ باہر نہ نکل سکے لیکن ایسا ہوگا نہیں اب عوام بھی بپر چکی ہے اب چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں رہیں گی اگر یہ جتنی بھونڈی حرکتیں کریں گے یہ ساری ان کے گھوم کے اپنے گلے پڑیں گی پھر ان کی چیخیں آسمان پہ ہوگی کہ ابھی ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے پھر عوام جو ان کے ساتھ اشر کرے گی شاید ان کی سوچ سے بھی زیادہ بھیانک ہوگی کہ یہ اچانک اتنا سب کچھ کیسے ہو رہا ہے تو اس لئے خدارہ اب بھی ملک کا سوچیں یہ چیزیں چھوڑیں اور ملک کو سیدھے ٹریک پہ لانے کے لیے بات چیت ضرور کریں ہم یہ نہیں کہتے کہ بات چیت نہیں ہونی چاہیے بات چیت کریں کہیں ایک سیٹلمنٹ کریں اور وہی شخص ہے جو سارے کریسس کو نکال سکتا ہے یہ بات تو آپ لکھ لیں کہ اگلا وزیر اظم عمران خان نہیں ہونا ہے یہ جتنی کوششیں کر لیں یا جتنا اپنے آپ کو مچا خان سمجھ لیں یا جتنی اپنی طاقت کو زور استعمال کر لیں ان کے ہاتھ کچھ نہیں آنا اگلا الیکشن عمران خان ہی جیتے گا وہ بہمیں جب بھی کرائیں اور اگلا وزیر اظم عمران خان نہیں بنائیں تو اس سے بہتر ہے کہ عزت کے ساتھ کچھ چیزیں بیٹھ کے سیٹل کی جائیں تاکہ اس کا کچھ امپیکٹ اچھا پڑے بجائے کہ اس کی کوئی تباہی ہو جائے کوئی ملک کا اور نقصان ہو جائے کوئی ملک کا اور نقصان ہو جائے